ہسکیل گیارم باب اور روح مجھ کو اٹھا کر خداوند کے گھر کے مشرقی پھاٹک پر جس کا روح مشرق کی طرف ہے لے گئی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس پھاٹک کے آستانہ پر پچیس شخص ہیں اور میں نے ان کے درمیان یازنیہ بن عزور اور فلیتیہ بن بنایا لوگوں کے عمرہ کو دیکھا اور اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدمزاد یہ وہ لوگ ہیں جو اس شہر میں بد کرداری کی تدبیر اور بری مشورت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ گھر بنانا نزدیک نہیں ہے یہ شہر تو دیگ ہے اور ہم گوشت ہیں اس لیے تو ان کے خلاف نبوت کر اے آدمزاد نبوت کر اور خداوند کی روح مجھ پر نازل ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم نے یوں کہا ہے میں تمہارے دل کے خیالات کو جانتا ہوں تم نے اس شہر میں بہتوں کو قتل کیا بلکہ اس کی سڑکوں کو مقتولوں سے بھر دیا ہے اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے مقتول جن کی لاشیں تم نے شہر میں رکھ چھوڑی ہیں یہ وہی گوشت ہے اور یہ شہر وہی دیگ ہے لیکن تم اس سے باہر نکالے جاؤگے تم تلوار سے درے ہو اور خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں تلوار تم پر لاؤں گا اور میں تم کو اس سے باہر نکالوں گا اور تم کو پردیسیوں کے حوالہ کر دوں گا اور تم کو سزا دوں گا تم تلوار سے قتل ہوگے اسرائیل کی حدود کے اندر میں تمہاری عدالت کروں گا اور تم جانوگے کہ میں خداوند ہوں یہ شہر تمہارے لیے دیگ نہ ہوگا نہ تم اس میں کا گوشت ہوگے بلکہ میں بنی اسرائیل کی حدود کے اندر تمہارا فیصلہ کروں گا اور تم جانوگے کہ میں خداوند ہوں جس کے آئین پر تم نہیں چلے اور جس کے احکام پر تم نے عمل نہیں کیا بلکہ تم ان قوموں کے احکام پر جو تمہارے آس پاس ہیں کار بند ہوئے اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو یوں ہوا کہ فلیتیا بن بنایا مر گیا تب میں موں کے بل گرا اور بلند آواز سے چلا کر کہا آہ خداوند خدا کیا تو بنی اسرائیل کے بقیہ کو بلکل مٹا ڈالے گا تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد تیرے بھائیوں ہاں تیرے بھائیوں یعنی تیرے کرابتیوں بلکہ سب بنی اسرائیل سے ہاں ان سب سے یروشلم کے باشندوں نے کہا ہے خداوند سے دور رہو یہ ملک ہم کو میراس میں دیا گیا ہے اس لیے تو کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر چند میں نے ان کو قوموں کے درمیان ہاک دیا ہے اور غیر ملکوں میں پراغندہ کیا لیکن میں ان کے لیے تھوڑی دیر تک ان ملکوں میں جہاں جہاں وہ گئے ہیں ایک مقدس ہوں گا اس لیے تو کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو امتوں میں سے جمع کرلوں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراغندہ ہوئے تم کو فراہم کروں گا اور اسرائیل کا ملک تم کو دوں گا اور وہ وہاں آئیں گے اور اس کی تمام نفرتی اور مکرو چیزیں اس سے دور کر دیں گے اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا اور ان کو گوشتین دل انائت کروں گا تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور ان پر کاربند ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا لیکن جن کا دل اپنی نفرتی اور مکرو چیزوں کا طالب ہو کر ان کی پیروی میں ہے ان کی بابت خداون خدا فرماتا ہے کہ میں ان کی روش کو ان ہی کے سر پر لاؤں گا تب کروبیوں نے اپنے اپنے بازو بلند کیے اور پہیئے ان کے ساتھ ساتھ چلے اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان کے اوپر جلوہ گر تھا اور خداون کا جلال شہر میں سے اٹھا اور شہر کی مشرقی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا تب رو نے مجھے اٹھایا اور خدا کی رو نے رویا میں مجھے پھر کسدیوں کے ملک میں اسیروں کے پاس پہنچا دیا اور وہ رویا جو میں نے دیکھی مجھ سے غائب ہو گئی اور میں نے اسیروں سے خداون کی وہ سب باتیں بیان کی جو اس نے مجھ پر ظاہر کی تھی مجھے پہنچا دیا